یوں کہ کوپس نے منچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت مارا ہے پاکستانیوں کو بہت پیٹا ہے زمین پر لٹا لٹا کے گھونسے لاتے ماری ہیں اور مو پر جو ہے وہ جوتا مارا ہے تو یہ کیا وجہ ہے یہ کوئی کوئی رسپیکٹ وائے نو رسپیکٹ اینیوئر لیکن کوئیسن یہ ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے وہ انہوں نے برطانیہ وہ جو ڈی کولنائزیشن ہے انہوں نے ان کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم دینا شروع کر دی ابھی پاکستانوں کو ٹائم لگے گا اب انڈینز ہوئے ہیں انڈینز کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوتا بائیدہ ہوئے میرا خیال ہے کہ ڈیویلپنگ ورڈ کے اندر انڈیا نے اس کی بنیاد رکھ دی ہوئی ہے یوکے کوپس نے منچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت مارا ہے یوکے پولیس نے منچسٹر پولیس نے منچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت زیادہ پیٹا ہے زمین پر لٹا کر گھونسے مارے ہیں لاتوں اور گھونسوں سے مارا ہے دو پاکستانی مسلم من کو یوکے کوپس نے منچسٹر ائرپورٹ پر ویسے تو پاکستانی نزاد ہیں وہیں پر رہتے ہیں یوکے کے سیٹیزن ہیں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے لیکن ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی بات یہ کہ پیٹا تو بہت زیادہ ہے دونوں پاکستانیوں کو بہت پیٹا ہے زمین پر لٹا لٹا کر گھونسے لاتے ماری ہیں اور مو پر جو ہے وہ جوتا مارا ہے اور جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پولیس پیچھے ہٹنے کا کہہ رہی ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑے کوئی ایسے پکڑے گئے ہیں کریمنلز جن کو بڑا ہی دزار تھا پکڑے جانے کا اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس سے پہلے پاکستانی پرچم جو ہے وہ اتارا جاتا ہے اور جرمنی کے کانسلیٹ میں پاکستانی کانسلیٹ میں اور افغان سٹوڈنٹس جا کر وہ اولا فلیگ اتار دیتے ہیں پاکستان کا لیکن کوئسٹن یہ ہے یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ انڈینز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ باقی ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ انڈینز کے ساتھ کیوں ایسے نہیں ہوتا جو صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے یہ سوال اندر انڈیا نے اس کی بنیاد رکھ دی ہوئی ہے انڈینز وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے وہ انہوں نے برطانیہ وہ جو ڈی کولنائزیشن ہے انہوں نے ان کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم دینا شروع کر دیا ابھی پاکستان ان کو ٹائم لگے گا اگر آپ سفید رنگ ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اگر آپ کا رنگ براؤن ہے پاکستانی ہے داری لگی پاول میں سٹو تھلے ہوتے پیر رکھوئے دے گوڑا رکھوئے دے سیر دے ہوتے امریکہ میں کالوں کے ساتھ بھی ایسے ہوئے سو یہ براؤن ایشین بیرڈڈ ہیں تو آپ کی خیر نہیں ہے میں آپ کو باب داؤں زیاری بات ہے پہلے ہی یہ جو لڑکے جو تھے نا جو جن کو کٹین انہوں نے بچاروں کو یہ میرا خیال ہے یہ آرگومنٹ تھوڑا لمبا کر کے تھے میری انڈسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ جب آپ پولیسے انکانٹر کر رہے ہوں تو نیڈ ناٹ ٹو ان کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو ذرا بھی انکانٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس لسن دن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں دے آر آف آہ 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 بے دے 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 سیگنیفیکنٹ نیچر اس طرح یہ سیگنیفیکنٹ ہیں کہ کیا کبھی کچھ مسلمان جو ہیں وہ کچھ کریں گے نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ ایک اouslyح administration پھر یہ ختم ہو جائے گا اور یہ میرا خیال ہے ان کو جو مسلمان اتنی بڑی داد میں کہتے ہیں ہم ایک ملین ہے ہم اتنیں ملین ہے لکھ ہیں دو آلکھ باہر نکلو یار پروٹیس کرو یہ آپ کے ساتھ جو ریسزم ہوری ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہو کہ جناب ہم فرسٹ ورڈ کنٹری میں آئے ہوئے پھر فرسٹ ورڈ کنٹری میں ٹریٹمنٹ بھی تو فرسٹ ورڈ ملنا چاہیے آپ کون سا سٹیزن نہیں ہو آپ کون سا دہشتگرد ہو آپ کون سا ریپسٹ ہو آپ کون سا میسوجنسٹ ہو تو آپ کو باہر نکلنا چاہیے پتہ تو چل گیا ہے وہ دیکھیں آپ جو بھی ہوتا ہے آپ کو اپنے ملک میں جیسے بھی ٹریٹمنٹ ملے نا اپنا ملک پھر اپنا ملک کی اندہ پائے دا یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو نیچے لٹا کے اس کے اوپر جوتے مارنا چرو کر دو اور اس کی فیملی پوری زندگی انسان اس ٹراؤما سے باہر نہیں نکل سکتا اب انڈینز ہوئے ہیں انڈینز کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوتا باہر سے باہر دا ہوئے اور اگر رکھی بھی ہوئی ہیں تو normally ان کا پتہ چال جاتا ہے ان کا ایک دیفرنٹ کمپوزر ہوتا ہے ہمارے بوائز کا ایک دیفرنٹ ہی سٹائل ہوتا ہے میں نہیں کیوں کوئی ایسی مثال دینا چاہتا but the point is کہ کبھی انڈینز کو نہیں پکڑا گیا کبھی اور کسی ملک کے لوگوں کو اس طرح نہیں پکڑا گیا یہ پاکستانیوں کو کوئی پکڑا جاتا ہے ان کو بھی تھوڑا سا اپنے وہ جسے ہمارے کہتے ہیں کہ تھوڑا they need to they need to find out the reasons کیا یہ over confident ہے with the british passports do they really behave casual at such kind of public for platforms where they are being watched very carefully ایک طرف افغانی نوجوان پاکستان کا فلاگ اتا رہے ہیں جرمن کانسلیٹ سے پاکستانی کانسلیٹ سے اور دوسری طرف مانچسٹر ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کو پیٹا جا رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے یہ کوئی کوئی ریسپیکٹ why no respect anywhere everywhere no respect کیا یہ کیا مسئلہ کیا ہے پاکستانیوں کی عزت کیوں نہیں کر رہا UK میں اب یہ کلچر بہت زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے اور کریٹیسائز کیا جاتا ہے مسلم پاکستانی من کا ایک طور پر جرائم بہت زیادہ ہے کچھ سیٹیز میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ایسے گروپس ہیں پوری گینکز بن چکے ہیں جو کہ اس طرح کے وہاں پر قرائمز کرتے ہیں جن میں کافی زیادہ ایسے نام آئیں جن کا تعلق نکلتا ہے وہ مسلم ہوتے ہیں اور وہ پاکستانی نکلتے ہیں ایسے بھی نکلتے ہیں جن کا پاکستان سے تعلق ہوتا ہے بہت بڑے ایسے گروپس ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو لڑائی جھگڑا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں وہاں پر پروٹیسٹ ہوتے ہیں سب سے آگے آگے مسلم نظر آئے گا اور پاکستانی اور نظر آئے گا تو اب یہ بھی ہے تو یہ ہے یہ ایسے کیا فائدہ جہاں پر یہ عزت ہو مطلب کہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے پوری دنیا میں کوئی عزت کیوں نہیں کر عزت خود سے کروانی پڑتی ہے اور کروائی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ہیں نا یہ ایسی فیملیز اور کمیونٹیز ان کو چاہیے کہ جو آپس میں لڑ رہے تھے آپ کیوں لڑ رہے تھے ائرپورٹ پر کھڑے ہو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب پاکستانی باہر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں عزت کمانے کے لیے میں کل کسی سے امریکہ میں بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا جی ہم امریکہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم سٹینڈرڈ لائیوینگ اچھا ہو ہمارا لیوینگ سٹینڈرڈ کے لیے ہم آئے ہیں ہمارے پاس پیسے پاکستان میں بھی تھے ہمارے پاس پیسے پاکستان میں بھی تھے میں نے کہا اب مجھے یہ کوسٹن دیکھنا ہے کہ اب کیا کیا جائے سوالے سے ہم کیا کریں ہم کیا کریں مجھے ہمیں کیا کرنا چاہیے اب مسلمان کیا کریں مسلمانوں نے پہلے پندرہ اٹھارہ سال ایک تو مسلمانوں کی بھی گلتی ہیں انہوں کو بھی جہادی بننے کا بڑا شوق تھا کبھی اس ائرلائن کو اڑا دے کبھی اس ائرلائن کو اڑا دے کوئی تمیزی نہیں ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے ڈس ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے جو القاعدہ بنی جو دہشتگرد جماعتیں بنی انہوں نے پکڑ کے مسلمانوں کی شکل بھی گھاڑ کے رہا دی ہر بندے داڑی والے کو سمجھا جاتا ہے یہ دہشتگرد ہے مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں یہ ایک فکر ایک سوچ ہے جیسے یہ جو فکر ہے جو القاعدہ میں تھی یا باقی جگہوں پہ تھی یہ وہ فکر ہے جس نے یہ سمجھا کے ہمیں اس انداز سے بیہیو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں تو you become a second grade citizen you like it or you don't like it آپ second grade citizen بن جاتے ہیں آپ کو آپ کو آپ کو second grade citizen ہی سمجھے جاتا ٹھیک ہے آپ کو first grade citizen جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا آپ جو بھی ہوں بلے جیسے بھی ہوں second grade citizen ہی آپ رہتے ہیں آپ پوری زندگی یہی کہتے رہتا ہے میں برٹش پاکستانی ہوں میں امریکہ پاکستانی ہوں میں فلانا پاکستانی ہوں لیکن یہ جو treatment ہے میرا تو دل جیسے کہتے ہیں نا مجھے literally اور یہ پورے پاکستان میں اس وقت شور مچا ہوا ہے پورے پاکستان میں شور مچا ہوا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح بربارک تورچر تا اگر یہ سفید رنگ کے لوگ ہوتے تو کیا ان کے ساتھ یہ treat ہوتا میرا خیال ہے کہ developing world کیا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے